ہیلو فرنڈ سوالت ہے آپ کا آج ہم بنائیں گے ناری کی سبجی جو کی کچھ اس طرح سے بن کے تیار ہوگی بلکل گاؤں کی طرح گاؤں کے اسٹائل میں بنائیں گے اور بہت ہی آسان ہے بنانا فرنڈس ناری اس طرح کی ہوتی ہے اور اسے اس طرح سے کٹ کے بنایا جاتا ہے جو کی بہت ہی ہیلتھی ہوتی ہے اس میں آئرن ہوتا ہے اور یہ ہری سبجیوں میں آتی ہے پتے دار ہوتی ہے اس کے اس طرح سے دیکھیں ڈنڈی بھی ہوتی ہیں اور اس کی پتی ہوتی ہیں ان کو نکال دیتے ہیں اور اس کی جو اگر موٹی ڈنڈی ہو یا ٹائٹ ہو تو اس کو توڑا جا سکتا ہے اس طرح سے ساف کر کے اس کی پتی دیکھ کر اور اس کو بس ساف کر کے رکھ دیا جاتا ہے اس کے بعد اسے دھوکے کٹ کے پھر بنایا جاتا ہے اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کو ساف کریں لے رہے ہیں جو اس کے بیکار پتے ہوں گے ان کو نکال دیں گے ان کیڑے بھی ہوتے ہیں بس دیکھ کے انہیں صاف کرنا ہوتا ہے تو اگر آپ جس دن اس کو مارکٹ سے لائیں تو یا تو اسی دن اس کو صاف کر لیں لیکن اگر اس دن اسے صاف نہ کر پائیں تو اسے دوسرے دن یہ مرجہ جاتی ہے تو اس کے لئے ہم نے رسام کو آئی تھی تو یہ سام کو نہیں صاف کر پائے تو آج ہم صبح کو اس کو صاف کر رہے ہیں تو اس کے لئے ہم نے اس کو آدھ گھنٹا پہلے ہم نے اس کو دھوکے رکھ دیا تھا اس کی پتیاں پھر سے کھل گئی ہیں یہ مرجہ گئی تھی تو اس کی پتیاں کھل گئی ہیں تو اب اس کو صاف کرنے میں آسانی ہوتی ہے تو اس کو بس ہم اس کو صاف کرے لے رہے ہیں ہم نے اس کو بالٹی اور پانی میں ایک دم سے بھیگو کے اور بس نکال لیا تھا اس کی پتیاں پھر سے ایک دم سے کھولی کھولی سی ہو گئی ہیں اور بس اس کو صاف کرنے میں بہت ہی آسانی ہو رہی ہے اب تو ہم بس اس کو صاف کرے لے رہے ہیں اس میں کیڑے آدھی ہوں گے پتیوں میں اگر کچھ تو وہ دکھائی دے جاتے ہیں تو اس طرح سے اس کو صاف کر کے اس طرح سے ہم اسے لگائے لے رہے ہیں بس پتیاں جو پیلی ہیں یا جو گھرا پتیاں ہیں ان کو دیکھ کر ہم اس کو صاف کرے لے رہے ہیں اسی طرح سے ہم دوسری سے دوسری سے باسکٹ میں رکھے لے رہے ہیں اور بس اسی طرح سے اس کو ساری ناری کو ہم صاف کر لیں گے فرینڈز تو ہم نے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری صاف کر لی ہے کیڑے آلی تھے جو کچھ بھی اس میں کچھ بھی ایسا نہیں نکلا ہے جو بھی نکلا وہ ہم نے صاف کر دیا تو ہم ایک برطن میں بڑے برطن میں پانی لیتے ہیں اور اس طرح سے اب پھر سے اس کو ہم دھو کے صاف کر لیں گے کیونکہ ہم نے اسے جب صاف کیا ہاتھوں سے تو اس میں بہت ٹائم لگا صاف کرنے میں تو اس لیے گندی ہو جاتی ہے پھر سے ہمارے ہاتھوں کے بائرس بیکٹیریا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لگ جاتے ہیں کی ٹانو تو اسی لیے ہم نے اس کو پھر سے دھو لیا ہے اب دھونے کے بعد اس طرح سے ہم نے اس کو کاٹ لے رہے ہیں تو کاٹنا بہت آسان ہے اس کو چاکو سے یہاں سیاں سے کسیو کی وسائتہ سے کھٹا جا سکتا ہے لیکن ہم اس طرح سے کاٹے لے رہے ہیں اور بس اسے فٹا فٹ کاٹنا بہت ہی آسان ہے اور مہین مہین ہی کاٹے لے رہے ہیں تو یہ جو ناری ہماری ہے یہ بہت ہی نرم کٹ رہی ہے اور بہت ہی اچھا لگتا ہے اس کو کاٹنا تو بس مہین مہین اسی طرح سے ہم اس کو کاٹ لیں گے تو ہم نے اس کو اس طرح سے باریک ہی کاٹا ہے کیونکہ زیادہ موٹی کٹی ہوئی اچھی نہیں لگتی ہے تو کئی بار ہم اس کو ہسیہ سے بھی کاٹتے ہیں لیکن آج ہم نے سونچا اس طرح سے چاکو سے کاٹ لیں گھڑے ہو کے کیونکہ بیٹھنے میں تھوڑی پروبلم تھی اسی لیے ہم نے اس کو چاکو کی ساہتہ سے کاٹ لیا ہے تو بس یہ ہماری کٹ کے تیار ہو گئی ہے کتنی باریک کٹی ہے چاکو کی ساہتہ سے بھی تو ہم نے کاٹ کے تیار کر لیا یہ ہماری ہے ارد کی ڈال جس کو ہم نے آدھ گھنٹہ پہلے بھیگو کے رکھ دیا تھا پانی میں تو ہم نے اس کو ساف کر لیا ہے ارد کی ڈال کو اور دھوکے ہم نے اس کو دو بار ساف کر لیا ہے اور یہ بھیگی ہوئی ڈال ہے کیونکہ بھیگی ہوئی ڈال جلدی گل جاتی ہے تو ہم اسے ڈال ڈال کے ہی بنائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کڑائی میں نیچے ڈال رکھ دی ہے اور اس میں ہم ڈال دیں گے نمک نمک ہمیں اتنا ڈالنا ہے جتنا ہمیں سبجی میں رکھنا ہے سواد انسار نمک میں ڈالنا ہے تو اس کے بعد ہم یہ ہماری کٹی ہوئی جو ناری ہے اس کو رکھیں گے اس کے اوپر سے پھیلا دیں گے کیونکہ جو ڈال ہے اسے گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن یہ جو ناری ہے یہ تو بہت جلدی گل جاتی ہے لیکن پھر بھی دال بھی جلدی گل جائے گی کیونکہ وہ بھیگی ہوئی ہے اسی لئے ہم نے بھی وہ دی تھی اور بس ہم نے ناری ڈال کے پانی ڈال کے ایک گلاس کے قریب اور بس رکھ دی اوبرنے کے لئے پانچ منٹ بعد اس کو ہم چلائے دے رہے ہیں بہت جلدی بن جاتی ہے اس طرح سے اگر بنائیں تو اور پھر سے ہم چلانے کے بعد پھر سے ہم نے فانچ منٹ کے لئے رکھ دی تھی اور اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو دیکھا ہے تو یہ ہماری ناری بھی گل گئی ہے اور دال بھی ہماری گل گئی ہے اور بہت جالا دال نہیں گلانی ہوتی ہے بس ایسے ہی گل جاتی ہے دار تو ہم نے لہسن چیل لیا ہے اور سوکھی مرس دو ہم نے کھاٹ لی ہیں تو لہسن کی کھلیاں ہمارے چارپان اور یہ ہے ہنگ تو ہم اس میں تھوڑی ہنگ بھی ڈالیں گے تو ہم نے کڑھائی میں سرسوں کا تیل گرم کیا اسی میں ڈال دیا ہے ہم نے لہسن لہسن ہلکا گلاوی ہو گیا اس کے بعد ہم نے دو سرکھی میرس کٹ کے رکھی تھی وہ ڈال دی ہیں اس کے بعد ہم نے ہنگ ڈال دی ہے ہنگ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہماری اگلی ہوئی ناری اور طرح ہم نے ڈھک دیا ہے تاکہ میرس نہ نکلے برطن میں لے لیا تھا ہم نے اس کو کر لیا تھا تو ہم اس کو ہم نے پھرائی جو کیا ہے وہ ہم نے لوہے کی کڑھائی میں کیا ہے کیونکہ لوہے کی کڑھائی میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے اوپر ڈالے دے رہے ہیں دھوڑا کالی مرچ کا پاؤڈر اس کی جگہ پھر لال مرچ پاؤڈر بھی ڈالا جا سکتا ہے یا دونوں ڈالے جا سکتے ہیں جیسا آپ کو تیکھا پسم تو ایسا ڈال سکتے ہیں پر ہم نے اس میں صرف کالی مرچ کا پاؤڈر ہی ڈالا ہے کیونکہ بہت زیادہ تیکی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے کوئی بھی چیز زیادہ مرچ والی نہیں بناتے ہیں آپ سارے ویڈیو کر دیکھتے ہوں گے تو پتہ ہوگا آپ کو کہ کوئی بھی سبجی زیادہ مرچ ڈال کے نہیں بناتے ہیں ہم اور اگر زیادہ تک ڈالتے بھی ہیں تو ہم یہ ہری مرچ اس میں ڈال دیتے ہیں کسی بھی سبجی میں تو ہری مرچ نقصان نہیں کرتی ہے لال مرچ نقصان کرتی ہے تو بس اسی طرح سے ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھون لیا ہے اور بھوننے کے بعد اس کو ہم نے دیکھئے بس سرب کر لیا ہے سوکھا پانی اس کا ہم نے سکھا دیا ہے اور بس یہ پانی اس کا سوکھنے کے بعد بس یہ ہماری بن کے تیار ہے فرینڈز تو کسی لگی ہماری آج کی ریسپی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں شکریہ شکریہ